پربنی شہر ایم زیلے سے جن حاجیوں کا حج کے لیے نمبر لگا ہے وہ چودہ تاریخ کے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اس کے لیے یہاں پربنی سے کچھ لوگ جو حاجی جن کا نمبر لگ چکا ہے انہیں چودہ تاریخ تک بومبی بلایا گیا ہے اس کے لیے پربنی شہر کے مشہور و معروف دھار اور استید رہنے والے محبوب خان عمیر خان پتھان اپنے بیوی کے ساتھ بومبائی روانہ ہونے کے لیے دیوگری ایکسپریس پر جب آئے شام کے سمعے ان کا زوردار سوگت کیا گیا اس سمعے احمد خان مانگر پالکہ کے کرمچاری عیوب خان طیب بھائی اور پوری فیملی نے اور ان کے ساتھ مطر پریوار نے اور ان کے رشتہ داروں نے انہیں حج کے لیے جاتے ہیں اور پھول کی مال آئے پہنا کر دعاوں سے نوازا ساتھی ساتھ انہیں مکہ مدینہ میں ان سبی کے لیے دعائے کرنے کے لیے گزارش کی گئی سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مس این اپ ڈیٹ چرچ گیٹ اس دید ساہیت ربائی پھولے ہوسٹیل میں کمپوٹر ہنینیرنگ سیکھنے والے بہت دو یوٹی پر بلدکار کر اس کی ہتیا کرنے والے کو وہاں کے انہیں کرمچاریوں کی جات کر انہیں فانسی کی سزا دی جائے آئی سی مانگ پینثر ریپبلکن پارٹی کی اور سے کرتے ہوئے اس کا نشت درشایا گیا اس کے علاوہ پرمنی زلے کے بونڈار حویلی یہاں پر بہت دت یوک اکشے بھالے رو کا خون کیا گیا اس معاملے میں نشت درشاہتے ہوئے ان پر اٹرا سیٹی خانون کے تعد اور 302 کے تعد اپرا داخل کرتے ہوئے جو بھی اس میں دوشی ہے انہیں فانسی کی سزا دے آئی سی مانگ کا نیوے دن زلہ کلیکٹر انہیں آج تاریخ 12 جون 23 سموار کے روز پینثر ریپبلکن پارٹی کی اور سے دیا گیا اس نیوے دن پر زلہ دیکھ شدیر ویٹھل راو دودھوڑے زلہ اوپا دیکھ پرکاش رنگنات رکھرات زلہ سچیو دلیپ راو کامڑے زلہ کاری ادیکھ کشن کامڑے تہیسیل ادیکھ دسرت لاتے ہری بھاوگ ہتاگڑے سندیب آگلاوے سنیل پوڑ رویو آگمارے شیخ جانی بھائی ادیک ہستاکشار مہد جد ہے اے پی ایل کیسری راشنکار دھارک کسانوں کو آناچ کے بجائے سیدھا رخم ڈی بی ٹی ہستانترن یوجنا کام کاش کو لے کر آج تاریخ 12 جون 23 سموار کے روز صبح 11 بجے زلہ کلٹر آفیس کے زلہ نیوجن سککش میں زلہ ادیکھاری ان کے ادیکھتا میں بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا تھا اس بیٹھک میں پرونی تحصیل کے اے پی ایل کیسری راشنکار دھارک کسان لابارتیوں کو ماہ جنوری 2023 سے آناچ کے بجائے پرتی ماہ ایک لابارتی کو ڈیر سو روپیے نگدی اتنی رخم سیدھا ہستانترن یوجنا کارنیویت کرنے کی گئی ہے اس کام کو لے کر پرونی تحصیل کے کاموں کو لے کر سمادھن ویقت کیا کرتے ہوئے بینک خاتوں میں جو جمع کی جا رہی ہے رخم وہ ان کے فارم بھر کر ان کے خاتوں میں جمع نہیں کیا جانے سے دس جون کے روز اس طریقے سے پورن کرتے ہوئے لابارتیوں کو ان کی رخم ملے آئیسی بات کہی گئی تھی پرونی تحصیل میں کل آٹھ ہزار چار سو ساٹھ میں سے صرف چار ہزار سات سو بتیس کسان پری پورن ارض کے کاریلے میں پرابط ہوئے ہیں اس باقی کے فارم ادا کرنے کے لیے یہ آج بیٹھک بلائی گئی تھی اس باقی میں پروڈ آدھکاری رنویر کر تحصیل دار گھنے چوان نائب تحصیل دار آنیتہ وڈول کر اسی ساتھ کرمچاری شیواجی شندے کرن لانگے کلارے میڈم ڈونگرے میڈم کے ساتھ انیہ کرمچاری آدھکاری موجود تھے اس سمیں پرونی تحصیل کے سبی راشن دکان مالکوں کو بلائی گیا انہیں اے پیل فارم اور کسانوں کے آن لائن ڈاٹا انٹری کرنے کے بارے میں آغت کیا گیا مہاتمہ گاندی راشتری اگرام روزگار یوجنا کے کانٹریک بیسک کرمچاری کو مارپیٹ کرنے آلے کے خلاف اپرات آخر کرے آئیسی مانگ کرمچاری کے اور سے زلہ کلیکٹر سکھی گئی ہے مہاتمہ گاندی راشتری اگرام روزگار یوجنا کے کانٹریک بیسک پر کام کرنے والے آس تاریخ بارہ جون دوہدار تیویس سموار کے روز پرونی کلیکٹر آفیس کو نیویدن دیا گیا نیویدن میں کہا ہے کہ مہاتمہ گاندی راشتری اگرام روزگار ہمی یوجنا کے پنچائے سمیتی گنگا کڑ اس تھید کرر ڈاٹا انٹری آپریٹر ستہات واکڑے انہیں کاریلے میں کام کرتے سمجھے کسی نے آ کر مارپیٹ کی یہ گھٹنا ہونے کے باوجود اس مارپیٹ کرنے والے پر اپرا داخل کرنے کی اور اس سے سخت سخت کاروائی کی جائے ایسے مانگ کا نیویدن دیا گیا اس نیویدن پر سدھارت واکڑے کٹی بانسوڑے ان پی کوریل ان کے علاوہ کانٹریک بیسی پر کام کرنے والے کرمچاریوں کے آستاخر موجود ہے مجھے کام کرنے والے کرنے والے کرنے والے کرنے والے کریں مجھے کام کرنے والے 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 سمپرک ڈاکٹر گووین کامٹے آئیرویدک ویدی ویشارت بالا جی آئیرویدک پراکرتک چکیس سا کیندر شاکہ نمبر ایک اگڑھا مہادیو علاقہ مہاتمہ بسویشور شوک کاریگاو روڑ پر بھنی سبا آٹھ بجے سے رات دس بجے تک سمپرک ڈبل نائن ٹو ون سکس نائن ون ڈبل زیرو ایٹ جالنا ہائیوے پر پمپری گیتے گاؤں کے خرید پھول سے کار نیچے گر جانے کے قارن پتی پتنی بری طرح سے زخمی ہوئے یہ گھٹنا بارہ جنن دوہزار تیویز دوپہ ہر سوہ بارہ وجہ کے درمیان ہوئی ہے جنتور استید نیانو پاسنگ کالیج میں پروفیسر رہے اشوک پانڈورنگ ویدی عمر پچاس سال اور پتنی جوتی اشوک ویدی عمر پیتہ لی سال یہ دونوں یمیچ باویس یو سو انتیس اٹھاون اس نمبر کے گاڑی میں درمیان پروفیسر اشوک ویدی عمر پیسے نیانتر ہٹ جانے سے وہ جنتور جالنا ہائیوے کے پمپری گیتے گاؤں کے خرید پھول پر سے کم سے کم پندرہ سے بیس فوٹ نیچے کار جا گری جس میں دونوں پتی پتنی بری طرح سے زخمی ہوئے یہ درگٹنا کی جانکاری ملتے ہی پمپری گیتے کے شیوہری گیتے راجرام گیتے اور موال استید ڈکمبر گھولے انہوں نے ترنت زخمی کے پتی پتنی کو کار میں سے باہر نکالتے ہوئے اس پرمیان پولیس نائک وشنوداز گرور پولیس کرمی یسیس باسلوار پولیس کرمی یو یس بارہتے رمیج گرام آر ڈی وانرے آزی کے ٹیم درند گھٹنا اس طرح پر پہنچی اور پولیس کے گاڑی میں ان زخمیوں کو چار دھانا کے پراثمی سوستے کندر بل داخل کیا گیا وہاں کے ڈاکٹر ڈاکٹر پوجہ راٹوڑ اور ان کے صحیحوں گیوں نے زخمیوں پر علاج کرتے ہوئے انہیں پرونی کی اور روانہ کیا گیا پرونی مہانگر پالکہ پر پرشاہ سک لگا ہوا ہے لوگوں کی جنتہ کی یہ کہنا تھا کہ پرشاہ سک لگا تو اچھے دن آئیں گے لیکن اس سے بستے بتر دن ہوتے جا رہی ہے یہاں شہر میں مہانگر پالکہ کی دکھائی دی رہی ہے پرونی شہر کا عادی کرمن کرنے کے لیے تو مہانگر پالکہ کے عادی کاری سے لے کر کرمچاری بہت ہی استائی دکھائی دیتے ہیں لیکن مہانگریکوں کے سمسیوں کے لیے پورے ہی نین استائی دکھائی دیتے ہیں کرمچاری سے لے کر تو عدی کاری تک یہی حالت دکھائی دیتی ہے سوچتا پرونی شہر چلایا جا رہا ہے لیکن پرونی کے شہر کے درگار اور علاقہ انہی جگہوں پر دیکھیں گے تو گندگی کا ماحول دکھائی دیتا ہے اسی طرح آج یہاں سونے پہ سوا کا یہ حالت ہو چکی ہے پرونی شہر مہانگر پالکہ کی بخایا رخم باقی ہونے کے قارن بڈلی مہاویترن کمپنی نے آٹھ جن کے روز سے پانی آپورتی کی بڈلی کائٹ کر دی ہے جس کے قارن آج بارہ تاریخ آ چکی ہے چار دن تک نر جلی یعنی کی پانی سے سمسیہ سے پریشان ہے ناغرک ستر لاکھ کا بخایا بل باقی تھا منپا کی اور فلال میں چار کروڑ روپے سے زیادہ تھک باقی ہونے کے قارن آٹھ جن گروہ آر کے روز یہ لائٹ کٹ کر دی گئی شہر واسعوں کی یہ حالت کو دیکھتے ہوئے پرونی شہر دیلہ کانگریس کمیٹی کے مہا نگر دیلہ دیکھ ندیم اناندہ اور ان کے نیتراتوں میں آج تاریخ بارہ جون دوہزار تیویس سموار کے روز ایک سسٹم انڈانڈے مل کر انہیں نیویدن دیا اور یہ اوگات کرایا ہے کہ شہر کی جل پورتی جل سے جل شروع کی جائے ایسی مانگ کی گئی اس سمائے پورو اپ مہاپور بھگوان راہ واقمارے پورو استعی سمیتی سواپتی گلمر خان درمیان راستووادی کے پورو نگر سیوک سید عمران حسینی خدادات حسینی اور سو ہواڑے نمرتہ صندیب انہوں نے نیویدن دیتے ہوئے کہا ہے کہ پرونی شہر کی جنتہ روز مزوری کرنے والی کچھ جنتہ کو یہ نمہان اگر پالی کا اپنے ہر دھرمی کے قارن انہیں اپنی روزی روٹی دوبانے پر مجبور کر رہی ہے وہ پانی کے لیے بھرتے بھٹکتے نظر آ رہے ان کی روزی بھی ڈوب رہی ہے اور پینے کے پانی کے لیے انہیں پریشان ہونا پڑا ہے اس لیے جل سے جل مہان اگر پالی کا بجلی ویتران کمپنی کے پر بکایا رخم بھر کر جنتہ کا یہ ہونے والی پریشانی کو دور کرے ورنہ گھاگر مورتہ نکال کر منبہ پرشاہ سن پر لائے جائے گا ایسا دیے ہوئے نیویدن میں کہا ہے اسی طرح لوکشری مطر منڈل کے سلیم نامدار انہوں نے بھی مہان اگر پالی کا کو نیویدن دے کر بجلی مہا ویتران کے بیل بھرتے ہوئے جنتہ کو پانی مہیا کر آئے ایسا مہان اگر پالی کا کو نیویدن دیا ہے پر بے نیویدن سن پر لائے موسیقا 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 شاکر کنگرے پون دیشمک شاکہ ابیانتہ دینیش بھنڈے بالا جی سونو لے پرلات دیشمانے شیخ اشاداپ وشال جوگدن کے ساتھ پولیس پرشاسن اور شہر ابیانتہ ان کے پتک نے یہ کاروے کیے سوچتا بیباگ نگر رچنا بیباگ بانکام بیباگ آدھیکاری کرمچاریوں نے اس کے لیے محنت لی درمیان کچھ گھر کے مالکوں نے اس بات سے لے کر مہانگر پالکہ کو ریکویس کرتے ہوئے اور اس کے لیے سمائے مانگتے ہوئے دو دو دن کا انہیں سولت دی گئی ہے ایسی جانکاری ملتے ہوئے اس سمائے آئے ہوئے ان آدھیکاریوں نے کیا کہا آئیے جانتے ہیں موسیقی 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 موسیقی